انسانی زندگی ایک لمحے کی حرکت اس کی اپنی روح کے تابع ہوتی ہے روح انسان کے ایک ایک لمحے کی حرکت کو زندگی دیتی ہے غور و فکر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے بھوک، پیاس، نین، بیداری وغیرہ جیسے تقاضے اور خواہشات ہمارے مادی جسم میں جگ جگ کر رہتے ہیں لیکن جب جسم سے روح نکل جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ جسم میں تمام ازا آنکھیں، کان ناک، مو، زبان، ہاتھ اور پاؤں سالم حالت میں موجود ہیں مگر ان میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے آپ اس جسم کو کاٹیے، جلائیے، گھسیٹیے اس جسم میں قطعی کوئی حرکت نہیں ہوتی اب سوچئے کہ یہ جسم حرکت کیوں نہیں کرتا ایسے وقت میں ہم صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ اس جسم میں روح نکل چکی ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مردہ انسان میں روح نہیں ہوتی اس بات کا احساس ہمہ وقت کیوں نہیں رکھتے کہ زندہ انسان کا مطلب ہے روح کی موجودگی زندگی میں روح ہی ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہساتی ہے، رولاتی ہے روح ہمیں جذبات، احساسات اور خیالات عطا کرتی ہے روح ہی ہمیں رشتوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کا احساس کراتی ہے روحانیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا ماخص روح ہے اور روح کے ارود سے متعلق ہوتا ہے روحانیت کے یوں تو بہت سے معینی نکالے گئے ہیں تسکیہ نفس کا نام بھی روح کر رکھا گیا ہے اپنی انا کی نفی کا نام بھی روحانیت کہلاتا ہے مگر اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ روحانیت یا تصوف کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا اللہ کی صفات کا عارف ہونا اللہ رب العالمین کی قربت اور محبت حاصل ہونا یہ ہے مراج زندگی اور یہی مراج انسانیت ہے یہی مراج کو ہمارے پیر نبی کریم آقا نامدار خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پا کر ثابت کیا اس حقیقت کا تذکرہ قرآن حکیم میں سور نجم میں موجود ہے جب وہ قریب آیا اتنا قریب حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا پھر ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کرنی تھی جو کچھ دیکھا دل نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا ان آیت کریمہ میں دل کا لفظ استعمال ہوا ہے اسے قرآن نے فواد کا نام دیا ہے فواد کو تصوف میں روح بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کی یہ آیت دراصل روح کے عروج کی طرف رہنمائی کرتی ہے روح کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا ہے روح عمر رب ہے عمر کی تعریف یہ ہے کہ کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے روح ایسی حقیقت ثابتا ہے کہ ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے نوے انسان میں اتنا حوصلہ، حمد اور ظرف نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کو بھی پاسکے اللہ ہی کا فضل و کرم ہو تو اس کی صفات کا عارف ہو جاتا ہے تصوف اور روحانیت کی تعلیمات عمر الہی کا ادراک کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام ازباب و علل کے ساتھ مربوط کر دیا ہے تاہم اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بعض اوقات اللہ تعالی کوئی ایسا معاملہ ظاہر فرما دیتے ہیں جو اس کائنات کے نظامکار اور اس کے ازباب و علل سے ماروا ہوتا ہے اسے موجزہ کہتے ہیں اور یہ نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ سے زندہ اوٹ نہیں نکال دی حالانکہ اوٹ پہاڑوں سے پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کیلئے کبھی پہاڑ سے کوئی اوٹ نکلا ہے اور اگر معجزات سے ملتی جلتی کوئی اور چیز کسی نیک شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے گویا کرامت بھی ازباب و علل سے ماروا ہوتی ہیں اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ڈاکٹر سمت کے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے شفا ہے جو وہ کھلے دل سے لوگوں میں باٹتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں اپنا فضل کرتا ہوں اللہ کے حکم کے بغیر کسی یہ مجال نہیں کہ کوئی شخص کرامات دکھا سکے مادہ پرس لوگ معجزات اور کرامات کو تسلیم نہیں کرتے اس کے بقول قائنات کی ہر چیز ازباب و علل کے ساتھ مربوط ہے جو ازباب و علل کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو قائنات خود ہی تباہ ہو جائے گی گویا ان کے بقول قائنات کا سارا نظام ازباب و علل کی بنیاد پر خود بخود چل رہا ہے اسے چلانے والی کوئی مقتدر ہستی موجود نہیں ہے ظاہر ہے یہ سب غلط تصورات ہیں اور حقیقت حال یہ ہے کہ قائنات اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے اسے ازباب و علل کے ساتھ بھی اسے مربوط کر رکھا ہے امبیاء نے موجزات پیش کیے وہ دراصل یہ دکھانے کیلئے کیے تھے کہ ہر انسان میں ایسی مخفی طاقتیں موجود ہیں جن کی مدد سے بلا تفریق مذہب انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر تاونائی کا ایک بڑا زخیرہ انرجی لیولز موجود ہوتا ہے احساب کے ذریعے اس کی لہریں پورے جسم میں گردش کرتی رہتی ہیں یہ انرجی لیول انسان کی ذہنی اور جسمانی نشنومہ اور امراض کے خلاف قوت و مدافعت پیدا کرتا ہے ملک میں اس وقت لوگوں کی بڑی اکثریت کسی جسمانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے جسمانی امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے بے شمار میڈیکل سینٹرز جدید لیپاٹریز اور سینئر ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں لیکن نفسیاتی پرابلمز کے علاج کے لیے طبیع مراکس اور ماہر نفسیات کی تعداد بہت کم ہے جبکہ نفسیاتی مریضوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجوہات مناسب تعلیم و تربیت کی کمی وسائل کی کمی گھریلو مسائل ماہولیاتی دباؤ اور منفی سوچ ہے جسمانی امراض اور نفسیاتی پیچیدیوں کو سمجھنا ان کی وجوہات تلاش کرنا ذہن کے فنکشن کو دوبارہ ریسٹ کرنا دشوار کام ہے نفسیاتی پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے ہیلنگ ایڈوانس تھیرپی طریقے سے کم وقت میں امیزنگ ریزلٹس ملتے ہیں میڈیسن اور آلات کے بغیر انرجی لیول کو بیلنس کر کے قدرتی شفایابی کو بڑھانا ہے ہیلنگ کے ذریعے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ممکن ہے طلبہ کے لیے خاص طور پر اچھا ہے طلبہ اپنی کریٹیف فاور میں اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ خود میں موجود صلاحیتوں کو زیادہ بہتر استعمال کر سکیں زیادہ تر جسمانی امراض بھی احسابی اور نفسیاتی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مثلا شدید غصہ طویل عرصے رہنے والا احسابی تناؤ ہارمونل نظام کو متاثر کر دیتا ہے جبکہ پیچیدہ امراض کا باعث بنتا ہے کیونکہ جسم کے تمام سسٹم کو ذہن ہی کنٹرول کرتا ہے اس لیے نفسیاتی مرض میں مبتلا فرد کو عموماً کوئی جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے زیادہ تیز بلڈ پریشر السر حازمے کی خرابی اس کنڈیشن میں صرف جسمانی مرض کا علاج کرایا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے لیکن فرد کی مناسب سائیکو تھرپی کرنے سے ایک طرف سے اس کا نفسیاتی پرابلم کم ہونے لگتا ہے دوسری طرف نفسیاتی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والے جسمانی مرض میں بھی کمی ہونے لگتی ہے جسمانی امراض کے اہم ازباب آلودگی ڈرگز اور غیر متوازن خوراک ہے کیونکہ صحت اور بیماری کا ٹیریک تعلق روز مرہ خوراک سے ہے سمدہ ہیلنگ کے ساتھ ڈھائٹ ٹیرپی کو بھی شامل رکھا جاتا ہے نفسیاتی امراض کی بڑی وجہ گھریلو مسائل ہیں فرد سے ڈسکس کر کے اپنے مناسب گائیڈ لائن دی جاتی ہے تاکہ وہ گھریلو مسائل میں علچ کر نفسیاتی مریض بننے کے بجائے ان معاملات کو مینج کرنا سیکھے اس کے علاوہ شدید غصہ اور منفی سوچ کی عادت رکھنے والے افراد اپنے جاننے والوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں اور نقصان دے فیصلے کرتے ہیں ان سب کا نتیجہ بھی کسی نفسیاتی پرابلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ کے ذریعے فرد کے ذہن کو مضبط اور تعمیری روجہان کی طرف لائے جاتا ہے خود اعتمادی قوت فیصلہ کی کمی کی وجہ سے بھی کوئی فرد با آسانی کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے فرد میں یہ روجہان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں پر کم اور خود پر زیادہ انحسار کرنا سیکھے تب ہی وہ ذاتی معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتا ہے اسے یہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ فرد کو کسی قسم کی نفسیاتی پرابلم ہے اور کس وجہ سے ہے اگر اس کو کوئی جسمانی پرابلم ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے موسیقی موسیقی